موسیقی بات کرتے ہیں میرا نام پادری مجید ایبل ہے میں نولکھا پریسپیٹین چرچ کا پاسٹر ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں پریسپیٹین چرچ پاکستان کا موڈیٹر ایمیریٹرز ہوں میں پچھلے سی سال موڈیٹر رہا اور ابھی میں بطور اگزیکٹیو سیکٹری پریسپیٹین چرچ پاکستان کی خدمت بھی کر رہا ہوں اور بہت سالوں سے ہر طرح کے فورمز پہ ایکیومینیکل فورمز پہ انٹرفیت فورمز پہ پولٹیکل سوشل فورمز پہ خدمت کرنے کا انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور گواہی پھیلانے کا موقع ملتا ہے میں آپ کا شکر اگزار ہوں آ جا پائے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری گفت کو جو ہے یہ بڑی مفید رہے گی اور اس سے ہمارے لوگوں کو بہت سے معلومات ملیں گی جو میں سوچتا ہوں کہ پاکستان میں مسیحی کلیشہ کو مضبوط کرنے کا باعث بنے گی ہمارے ناظرین سب سے پہلے یہ جانا چاہیں گے کہ ابھی مطلب ریسینٹلی میٹنگ ہوئی اور اس میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے ان خیالات کا جو پسے منظر ہے آپ اس کو ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں وانس اگین شکریہ اس سوال کے لیے بھی تئیس اپریل کو ہولی ٹرینٹی چرچ میں پاکستان بائبل سوسائٹی کا خصوصی اجلاس بلائے گیا سپیشل جنرل کمیٹی میٹنگ اور جو کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں یہ بزنس میٹنگز ہوتی ہیں جس میں فیصلہ جات کیے جاتے ہیں ریزولوشنز کی جاتے ہیں اور انتظامی معاملات پہ بات چیت اور فیصلے ہوتے ہیں اور یہ ایک خصوصی اجلاس تھا جس کے خصوصی اجلاس وہ ہوتا ہے جس میں بزنس کا ایک ہی اجنڈا آئیٹم ہوتا ہے اور اسی کیو پر بات ہوتی ہے تو یہ جو اجلاس تھا بہت سے لوگوں کو بلکہ سب لوگوں کو دراصل نہ اس کا پس منظر پتا تھا اور نہ ہی اس میں کیا کام اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا پتا تھا بہت عرصہ مسٹر انتھنی جاز لیمول پاکستان بائبل سوسائٹی کے جنرل سیکٹی رہے اور اس دوران انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو پاکستان بائبل سوسائٹی کی بدنامی کا باعث بنے اور بہت سے ایسے کام تھے جو پبلک کی نظر سے بچے تھے لیکن جو لیڈرشپ میں لوگ ہیں وہ جانتے ہیں میں ان کے سارے فیصلوں کو آج یہاں پہ تذکرائے شروع نہیں کروں گا لیکن جو جو موقع ملے گا ہم ضرور ان باتوں کو ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں گے خاص بات جو ابھی اس اجلاس کے حوالے سے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پینسٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا میرا خیال ہے ان کا ایج ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تین سال ایکسٹینشنز لی تین سال یہ ایکسٹرہ تنخائیں اور مرات لیتے رہے اور بعد میں ان کو جب ریجسٹریشن کی باری آئی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو آپ کی ایکشنز ہیں یہ اپرووڈ نہیں ہیں اور جو جنرل کمیٹی ہے وہ پاکستان بائبل سیٹی کے سارے فیصلوں کو حتمی طور پر اپرووڈ کرتی ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جو فیصلے آپ نے جنرل کمیٹی کے ممبروں سے وہ سب لوگ ممبر ہوتے ہیں جو پاکستان بائبل سیٹی کو چندہ دیتے ہیں یا اس کے پارٹنر چرچز ہیں نولکھا چرچ بھی پرانا پارٹنر ہے میں خود بڑے سال پاکستان بائبل سیٹی کے بورڈ پہ رہا میرے سے پہلے جو نولکھا چرچ کے پاسٹر تھے وہ لمبار سا اس بورڈ پہ رہے تو اس لئے نولکھا چرچ کی بڑی پرانی پارٹنرشپ ہے پاکستان بائبل سیٹی کے ساتھ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ نے کاروائی جو ریزولوشنز پاس کرانے ہیں وہ آپ ممبروں کو بھیج دیں ممبر ان کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں انہیں پتہ ہو کہ ان سے کیا پاس کرائے جا رہا ہے لیکن یہ جو اجلاس تھا یہ خاص طور پر سارے ممبرز کی آنکھوں میں دھول جونکنے کا ایک ان کا پلان تھا اور وہ جو کام جو فائدہ وہ اٹھا چکے ہیں چکے ہیں اپنے آپ کو ایکسٹینشنز دینے کا بینیفٹس لینے کا اب وہ ایک خفیہ سے طریقے سے وہ ریزولوشن پاس کرا کے انہوں نے جوائن سٹا کو جمع کرانا تھا کہ جی دیکھیں یہ جنرل کمیٹی نے پاس کیا یہ ایکشن جو ہے یہ ہمارا ویلڈ ہے یہ ویلڈ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ آپ نے ایکشن پہلے کر لیا عمل درامت پہلے کر لیا سارے کام پہلے کر لئے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں صرف سامنے کھڑے ہو کے ان کو کہنا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا دیں کہ آپ کو یہ ریزولوشن منظور ہے یہ بہت غلط بات ہے تو میں اس اجلاس میں گیا اور جب اس پہ بات ہوئی کہ یہ ریزولوشن پاس کریں ہاتھ اٹھا دیں تو میں نے ان سے کہا جی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ بزنس میٹنگ ہے آپ نے تو دو گھنٹے لوگوں کو بٹھائے رکھا عبادت کر کے تو آپ ان کو بھیجنے کو ہیں لیکن جو جس مقصد کے لئے آپ نے میٹنگ بلائی تھی اس کے اوپر تو وہ تو آپ کے ایجنڈے میں کہیں لکھا نہیں ہے اور دوسری بات پھر میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو فیصلہ جات یہ آج آپ سے منظور کروانا چاہ رہے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا فیصلہ جات ہیں کیا کسی نے آپ کو یہ فیصلے بھیجے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس بات کے لئے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ مہربانی سے جن کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں صرف چار یا پانچ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور یہ وہ لوگ تھے جو انتھنی صاحب کیا قریبی تھے یا بورڈ کے ممبر رہے تھے اس کے علاوہ پورے کا پورا چرچ بھراوات لوگوں سے کسی بھی شخص نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا بلکہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ جو نولکھا چرچ کے ممبرز جو پاکستان بائبل سائٹی کے ممبر ہیں وہ موجود ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج کے اجلاس میں آپ کیوں کیا لوگوں سے پاس کرانا چاہ رہے ہیں اور میں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان بائبل سائٹی جو ہے یہ ہمارا سب سے اہم اور قیمتی ورثہ اور ہمارا سب کا ایسا ادارہ ہے جسے ہم بڑا پیار کرتے ہیں اس کے لئے جان بھی حاضر ہے اور بائبل کا لفظ جس بات کے ساتھ جڑ جائے اس کو تو بہت شفاف اور صاف ہونا چاہیے تو آپ لوگ کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکنا چاہتے ہیں اور یہ بات جو تھی میں ادھر دیکھ سکتا تھا کہ ان کو بڑی ناغوار گزر رہی تھی اور میں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو ریزولوشن ہے چونکہ آپ نے یہ قانون قائدے کے مطابق اس کو پاس کرانے کی تیاری نہیں کی لوگوں کو نہیں بھیجا اور نہ ہی یہ جو ریزولوشن ہے یہ تو آپ پہلے سے عمل درامت کر چکے ہیں اور نہ ہی ابھی آپ کو یہ پاس کرانا چاہیے تو آج لیگلی آپ یہ ریزولوشن پاس نہیں کرا سکتے تو مسٹر انتھنی جاز لیمبل نے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ چلا کر بولے انہوں نے جو اس وقت کے سو کالڈ نئے انہوں نے جنرل سیکٹی بنائے ہیں ان کو آرڈر کر کے انہوں نے کہا کہ آپ پاس کرائیں ہم دیکھیں گے ان کے یہ جو غلط سے ہی کو بار میں دیکھ لیں گے تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ نامناسب طریقہ ہے پاکستان بائبل سوسائٹی یہ ایک مارا خوبصورت و بابر کا تدارہ ہے اور اس طرح سے یہ شخص اس کا انتظام آج تک چلاتا رہا ہے اور اسی اس رویے سے سالہ سال میں تانگا کر تھک کر آخر کار مجھے وہاں جا کر تو یہ آواز اٹھانا پڑی اور میں نے لوگوں کو اگاہ کیا کہ یہ ریزولوشن جو ہے یہ صرف اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے مقصد کے لیے آپ سے پاس کرا رہے ہیں اور یہ کوئی قانون قائدے کے مطابق بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ پریکٹس رہی ہے انتری صاحب کی کہ وہ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچتے ہی نہیں ہیں اور بھی بہت سے فورمز ہیں جہاں پہ انہوں نے ایسی ہی خودگرزانہ لیڈرشپ دکھائی ہے اور جب کبھی موقع آئے گا ضرور مزید اس پر بات کریں جی بہت شکریہ ڈاک صاحب ڈاک صاحب ابھی آپ نے انتری اجاز لیمول صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ہر کام جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کئی ایسے اقدام اٹھائے جو کہ ہماری قوم کے لیے یا ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث بھی ہوئے یو سی ایچ میں پچھلے دن ایک جو ہے وہ بزنس ایکسپو ہوئی اور اس میں اجاز لیمول صاحبی موجود تھے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ہے ایک جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا ایک انسیڈنٹ ہوا اب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اگر ہم انسانی نکتہ نظر سے دیکھیں یا خدا خوفی سے دیکھیں تو یہ بڑا ہی افسوسناک قابل رحم انسیڈنٹ ہے واقعہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے پوری مسیحی قوم کے لیے پاکستان میں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہمارے غلط کام ہوتے ہیں پھر وہ ہمارے سامنے آتے ہیں پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑا ایک شور اٹھا تھا کہ جو بائبل مقدس کی تعلیم کے حوالے سے ترجمے کے حوالے سے جو پیسے کے لالچ میں یا جس بھی طرح سے یہ کمپرومائزز یا سمجھوتے کرتے ہیں تو پورے ملک میں اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی تھے انہوں نے بہت جلدی کر کے اندر یا اندر آپس میں کچھ سمجھوتے کر کرا کہ اس معاملے کو دبا لیا لیکن ابھی تک پوری دنیا میں جو پاکستان کے خاص طور پر مسیحی ہیں ان کے اندر ابھی تک اس کا غصہ موجود ہے اور اس غصے کی ایک اپیسوڈ جو ہے یہ اس دن یو سی ایچ میں دکھائی دی ایک پاکستان سے باہر سے ایک پاکستانی مسیحی شخص جو پاکستان آئے ہوئے تھے جب ان کا آمنہ سامنا ہوا انتھنی لحمل صاحب سے تو انہوں نے اپنے ان کے اوپر غصے کا کھل کر اظہار کیا اور نہ صرف ڈانٹ پٹ کیا گالی گلوچ تک بات گئی اور مجھے صرف امید یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایسے واقعات سے کچھ سبق لے اپنی کوئی تمبیق کرے اپنے آپ کو کچھ ٹھیک کرے اور اپنے غلط کاموں پہ توبہ کرے یہ جو خودگرزی کی اس کی زندگی ہے اس کو چھوڑے بہت اس نے نقصان پہنچایا ہے چرچ کو پاکستان بائبل سوچائیٹی کو بھی اور چرچ کے اور بہت سے اداروں کو یو سی ایچ میں جو اس کا کردار ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو یو سی ایچ کا چیئرمن کہتا ہے ذرا مجھے بتائے کس اجلاس میں کس نے اس کو چیئرمن بنایا اور اتنے سالوں سے جو یو سی ایچ کے یہ کچھ لوگوں کے ساتھ اندر اندر ملجول کے فیصلے کر رہے ہیں اور یو سی ایچ کو ان کو پاس کیا گیا یہ آپ کسی وقت پوچھیں انتھنی جاز لیمول سے کہ انہوں نے جو شوقت خانم کو یہ پورے کا پورا بلوک یو سی ایچ کا سائن کر کے دے دیا ہے یہ کون سے فورم پہ انہوں نے کیا کس کی اجازت سے انہوں نے کیا یہ جو سامنے وہ فارمیسی ہے وہ اس کے اوپر یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں بڑی دیر سے کہ کس نے کیا کھایا کیا نہیں پیا تو یہ کیا سب کچھ ہوا کس اختیار سے انہوں نے دے دیا اور ابھی بھی یہ بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے آپ کو چیئرمن کہتا ہے اور دندناتا وہاں پھرتا ہے میں ایک ذمہ دار شخص کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو انتھنی لیمول کوئی چیئرمن ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے صرف چند لوگ باقی لوگوں کے نام بھی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ چند لوگ مل جل کر اندر ہی اندر جو بھی ان کے کاربار ہیں ان کی خودگرجی کی ایک اور زندہ مثال ہے اور میں آپ کو آثنٹک بات بتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہا ہوں کہ انتھنی جو ہے وہ یو سی ایج کا چیئرمن نہیں ہے اس کی کوئی ادھر لیگل پوزیشن نہیں ہے بتائے کب بورڈ میٹنگ ہوئی کب بورڈ بیٹھا کب اگزیکٹی بیٹھی کب فیصلے ہوتے ہیں آج کل بھی یہ جو کچھ یو سی ایج میں کروا رہے ہیں حتیٰ کہ وہ جو ایکسپو ہوا تھا میں اس کے اچھے برے کی معنی میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ بتا دیں اور ادھر جو منتظم کے نام پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بتا دیں کہ کب بورڈ ہوا کب بورڈ میٹنگ ہوئی کب اس طرح کی چیزوں کو پروف کیا گا اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں جو وہ اخراجات کر رہے ہیں جو وہ بجٹ بنا رہے ہیں جو بھی ان کے آڈٹس ہیں کون اپروو کر رہے ہیں جب بورڈی نہیں بیٹھتا میٹنگز نہیں ہوتی کون ہے جو اتنے بڑے ادارے کو کہ جو فیصلے ہیں وہ کر رہا ہے یہ انتھنی لیمویل اور چاند ایک اور لوگوں کے ساتھ مل کر یہ ایک مافیا بن کے یہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں بہت شکریہ آپ نے ان حقائق سے جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے پردہ اٹھایا ہے اور ابھی ابھی آپ نے ایک جو بات کی وہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے being a Christian یہ ہمارے لیے جو ہماری جو مسیحت ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور خاص کر کے بائبل مقدس ہماری ایک ایسی کتاب ہے جو کہ پوری دنیا میں پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہے لیکن ہم نے یہ سنا کہ اس میں جو ہے وہ کچھ ردو بدل جو ہے وہ بھی کی گئی اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ان ردو بدل کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا یا کون لوگ تھے جنہوں نے اس پیغام کو اس میسیج کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ بڑی افسوسناک کہانی ہے یہ صرف کہیں سے پیسہ مل جائے کوئی مدد کر دے اور ان کو خوش کرنے کے لیے آپ جو مرضی کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہوا تھا وہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت تھا اور پھر خاص طور پہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے رات تو رات جو بھی اندر اندر کر کے اس پہ کمپرومائز کیا سمجھوتا کیا اور ابھی تک نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی پبلک اپولوجی کی ہو کوئی معافی مانگی ہو قوم سے اور مسیحوں سے کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک فیل کیا جس سے پوری دنیا میں جاگہ سائی ہوئی اور کلام مقدس جو ہمارا ایک موتبر ہمارا ورثہ ہے اس پر سوال اٹھائے گئے سر آپ مزید ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس طرح کہ جب ہمارے رہنماں ہوتے ہیں یا اس طرح کہ جو ہمارے اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ اس طرح کہ کام کریں گے تو جو عام مسیحی ہے جو عام کرسچن جو بائبل مقدس کو پڑھتا ہے یا بائبل مقدس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ان کے لئے یہ بڑا ایک ٹھوکر کا باعث ہے اور ہمارے جو بہت سارے نوجوان ہیں آپ کے ایسی جواب کے میں آگے تاہی تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ آج تک اس غم و غصے میں موجود ہیں اور وہ اکثر جب فیس بک پہ یا دوسرے مطلب سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ان ناموں کو ہمیشہ وہ بڑا بھلا کہتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں کو ہمارے جو پاسمان ہیں اور خاص کر کے جو بائبل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کس طور سے اپنی جو کرسچینٹی ہے اپنا جو دوسروں کے سامنے جو امیج ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنانا چاہیے جہاں تک آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے تو میں خاص طور پر پاکستانی مسیحی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دل برداشتہ ہونے والے بھی کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں خداوند کے فضل سے بہت سے رہنما بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جو بڑی مسالی خدمت کر رہے ہیں بڑی جان مارتے ہیں خداوند یہ سمسی کے کھیت میں کام کرنے کے لیے وفاداری سے کام کر رہے ہیں لیکن ہر جگہ کچھ نو کچھ کالی بھیڑیں ضرور ہوتی ہیں اور یہ شخص جو ہے میں اس کو بہت سے مراحل سے گزرتے ہوئے زندگی کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں جانا ہے کہ اس کے اندر توبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے انتہائی متقبر شخص ہے اور کسی شخص کو یہ عزت دینے کے لیے یا ان کی کوئی تنبیہ کو سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جو غم و غصہ ہے وہ ابھی تک نکلا نہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ آج تک ابھی اقرار کیا ہے نہ معافی مانگی ہے کاش یہ سامنے آتے اور اقرار کر لیتے اور کنفیشن کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم معافی چاہتے ہیں ایسے تو غیر مسیحی بڑی دفعہ اگر ان سے غلطی ہوئے تو وہ سامنے زیرا دلیری سے آکر معافی مانگ لیتے ہیں لیکن ان لوگوں نے آج تک کوئی سپیشرمندگی محسوس نہیں کی ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگ لیڈرشپ سے برزن ہوں میں نہیں چاہتا کہ جو لوگ سنجیدگی سے دیانتداری سے قوم کی ملک کی خداون کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی اس میں رگڑا ملے لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جو لوگ دندراتے پھرتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے ان کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ کوئی جو لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے بھی ہیں لیکن کبھی کبھی وقت آتا ہے کہ جب بات کرنی بھی چاہیے اور ابھی جو پاکستان بائبل سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سال انتھنی صاحب نے نہ صرف وہاں پہ کام کیا انتہائی اچھی تنخائیں اور بینیفٹس لیے بلکہ جب ریٹائر ہوئے تو پنتالیس لاکھ کا گفٹ بھی لیا اور جب ایک بورڈ میمبر جنہوں نے اس ایشو کو ہائیلیٹ کیا کہ بائبل سوسائٹی جو چندوں پہ چلتی ہے آپ اس میں ایک شخص کو اتنا بڑا توفہ کیسے دے سکتے ہیں تو انہوں نے اس شخص کو بورڈ سے نکال دیا ان کا اپنا ہولڈ بنا رہے ان کی اپنی ادھر پریزنس رہے اور ابھی بھی نظر آتا اور خاص طور پہ اس اجلاس میں دیکھ کہ میں اور زیادہ حیران ہو گیا کہ وہ کس طرح سے تہمکانہ طور پہ وہ بتا رہے تھے سو کال جنرل سیکٹی کو کہ پاس کرو یہ اور جو کچھ ہو رہا اس کو کرو اور یقین مانے کوئی شخص وہاں پہ بیٹھا نہیں جانتا کہ کیا پاس کرا رہے اور وہ کریں بھی پاس کیوں آپ نے تو تین سال پہلے سے ایکسٹینشن لینا شروع کر دی تنخواہیں لینا شروع کر دی اور آپ کھانے پینے کے بعد آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اس کا اپروول دکھانے کے لیے تو یہ طریقہ ہے یہ وہ سٹائل ہے جسے ساری زندگی انتھینی صاحب لیڈرشپ کرتے رہے اور مجھے لگتا ہے کہ مختلف طرح سے یو سی ایچ میں جو ہوا اس جلاس میں جو کچھ ہوا اور شاید اور بھی اپیسوڈ جو ہیں جہاں جہاں لوگ ان کو ملیں گے ان کا سامنا کریں گے یہ ثبوت ہے کہ یہ کس قدر خود گرزی کے ساتھ اور صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے کام کرتے رہیں نگ صاحب یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آگیا کہ اگر انتھینی صاحب ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں تو اس کے بعد جو ان کی انوالمنٹ ہے بائبل سسائٹی میں وہ کیوں ابھی تک قائم ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں مجھے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں یہ بات خود اپنا ثبوت آپ ہے کہ اس قدر زیادہ ایک شخص نے اپنا ہولڈ اس دارے پہ بنایا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے لوگ تائنات کی ہوئے ہیں تا کہ وہ خود اس کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے پاس رکھ سکے جو کچھ وہ نے کیا ہے وہاں پہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ہی ثابت کرے دنیا کو کہ انتھنی کے بغیر بائبل سیٹی چال نہیں سکتی ہے انتھنی صاحب سے پہلے بھی بڑے اچھے لوگ اس صدارے کی خدمت کرتے رہے اور آگے بھی بڑے کابل لوگ ہو سکتے ہیں ان کو بہتر ہے کہ یہ جو انہوں نے اضافی مرات لیں وہ واپس کریں جو تنخواہیں ایکسچینشن کے نام پہ لیتے رہے وہ ریٹائر بندے کو اپنے گھر جانا چاہیے یہ جائیں اور ارام کریں اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی بہتر کریں اور جو انہوں نے جمع کر لیا اس کو جا کے انجوائی کریں پاکستان بائبل سوسائیٹی کو بھروسہ کریں خدا پہ کہ خدا اس ادارے کو چلا سکتا ہے لیکن جو ابھی نظر آ رہے اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا پورا زور اپنی پوری طوانہ ہی لگا رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ کس طرح سے ان کا کنٹرول بنا رہے پاکستان بائبل سوسائیٹی پہ اب ایک آخری سوال ابھی جو ہمارے سوک اور جنرلل سیکرٹری ہیں ان کا کیا رول ہے بائبل سوسائیٹی میں یہ صرف آپ ہمیں بتا دیں میں اس کے بارے میں کیا کہ جو جو طریقہ کار اپنایا گیا ان کے اتقرر کا ان کو پوائنٹ کرنے کا اور جس طرح سے ابھی ہمیں انتھنی لیمول کا انفلونس نظر آ رہا ہے میں تو بس تھوڑی ہمدردی ہی دکھا سکتا ہوں اس نوجوان کے ساتھ میں لیکن اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دراصل انتھنی لیمول جو ہیں اور خاص طور پر اس دن سارے لوگوں نے جو چرچ میں موجود تھے انہوں نے دیکھا اس طرح چلا کر اور حکم دیتے ہوئے انتھنی لیمول نے کہا حالان کہ میں نے اتراز اٹھایا اور جب اتراز اٹھایا جائے تو اس کو سننا ہوتا ہے کہ اتراز صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن انتھنی صاحب نے اس کو حکم کیا کہ تم اس پہ اعلان کرو اور اس پہ ووٹ لو اور ووٹ وہی چاہ رہی ہیں پانچ لوگ جنہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہے باقی کسی کو پتہ نہیں تھا اور اب انہوں نے دکھانا یہی ہے کہ یہ ریزولوشن پاس ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہوا نہ ہم ان کو اپنی مانمانی کرنے دیں گے اور نہ ہی یہ ریزولوشن جو ہے یہ ویلیڈ ہوگا بہت شکریہ سر آج ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا اور ہمارے ناظرین کو ان سچائیوں کے بارے میں اگاہ کیا جن کو جاننے کے لئے ہر ایک مسیحی آج بے قرار ہے اور لوگ جانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے جو اداروں میں ہمارے جو لیڈر سہبان ریورنڈ ڈاکٹر مجید ابل صاحب کی باتیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی وہ تمام باتیں جو ہیں وہ بہت غور سے سن رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید اسی طرح سے وہ اپنے مسیحی قوم کے لیے جو بہتر اور جو ان کے لیے فائدہ من چیزیں ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا سکیں اور نیشن نیوز رامہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایسے حقائق سے پردہ اٹھائے جو کہ ہماری قوم کے لیے اور خاص کر کے ان مسیحیوں کے لیے جو خدا ونیس مسیحی سے محبت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنی مقدس کتاب بائبل مقدس جس کے بارے میں وہ کسی طرح کی کوئی بات سنا پسند نہیں کرتے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈکٹر مجید ایبل صاحب نے آج جو کچھ کہا وہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں اور یہ خاص کر کہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو کہ اپنے ڈوٹی سے بے خبر ہیں اور وہ اپنے کام کو بہتر طور پر سر انجام دینے سے جو ہے وہ ان کی منحی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بڑے غور سے دیکھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں جاننا ہمارے ناظرین کے لئے بہت ضروری ہے تو ہم ہمیشہ ڈاکٹس آپ سے رابطے میں رہیں گے اور ان سے مزید جانیں گے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ کس طور سے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں ابھی مجھے اور میرے کامرامین تارک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ